کسوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے بی ایس اسلامی سینٹر دین کی اشارت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزلللہ ومن يزللہ فلا حاضیلہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ و اشہد ان محمدہ عبدہ ورسولہ اما بعد فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فزا غليز القلب لن فز من حولك اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارک على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے اللہ خوش یہ مہمان انکرس ہے میں پڑھنا پڑھانا بھی ہندہ ہے تو اللہ اور آج کے لینا دی رہش ہے اور میں خود دیا کہ اب تیسی جہانت تیسی چلے جو کیونکہ اگر پیارے بھائی ساری ساری رات بے کے جل سے سننن تو پھر اگلے دن پڑھانی سمتی ہے جنہ نے جانا ہے تو سی بھی چلے جاؤں اگر جانا جے تو چلے جاؤں تو جی بانا ہے تو پھر جانا نہیں جتنا چر پرورام ختم نہیں ہونا کی خیال ہے یہ کسے ضروری کام کسے نے کوئی ضروری ہونے ہونے آیا کھلا ہے پانچ میٹ دوڑے چھٹی ہے تو اسی مطلب ہے کام کر سکے دو لیکن اگر تقریر شروع ہو جائے پھر تسی دو کام نہیں کرنا ایک تا موبیل نہیں چلنا چاہیے جا جب بیٹھا ہوئے عدالت اچھا موبیل چلے تو اوہ نراض ہوندہ ہے کیونکہ وہ جاج دا گھر ہے تو اے ہے رم دا گھر اللہ بھی نراض ہوندہ ہے اتھ دو کرنا ہی چلنیا چاہیے دیئے ہیں یا کال قرآن دی یا کال مصطفیٰ دی حدیث دی دو کرنا چلنیا چاہیے دیئے ہیں کہ میرے کڑو تسی دو ہی کرنا سنو گے یا حدیث سنو گے یا قرآن سنو گے اس واسے موبیل اگر چلانا ہی چلانا ہے تو پھر ان دی آواز باندھ رکھنا کہ تقریر دے دوران گھنٹی نہ بچے انہوں میں پیار نہ کہہ رہاں میں مٹھا بڑا پوریڈا بھی نہیں کورڑا بھی ہو سکتا ہے خاکتی بات کہہ سکتا ہے اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے جس رب نے سن سارے انہوں مسلمان بڑھایا اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے جس رب نے عقیدہ تحید عطا فرمایا اللہ پاکدہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن وستے اپنے پیارے سونے گھر دے اندر کافی بھاری تعداد دے اندر حجی چاند پھن دے اندر بہن دی آن دی سنن دی توفیق عطا فرمائیں اے وکری گر لے کہ میں نے اپنی گھنٹہ تُسے روڑایا ہے میں کس اور چاند لے چلا گیا بارال مہمانہ نو ذرا اگے جاکے وصول کیتا کرو مہمان نو ٹینشن نہیں ہونی چاہی دی مہمان راضی تے رحمان راضی آج میں نو بہن ٹینشن تُسی دیتی ہے تے میں تو نو پھر بھی ٹینشن نہیں دیاں گا بلکہ تو نو میں دعا ہی دیاں گا ٹینشن اتنی تُسی دیتی ہے میرا ٹھنڈا صاحب ہی نکل جانتا ہے دھوڑی خیر نہیں ہے لیکن میں ٹھنڈا صاحب ہی نہیں دیتا کیونکہ تُسی پیار علی بھائیو میرے پیارے بھائیو ویسے تے شانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اے وسیع ترین موضوع ہے نبی دے ہاتھ بیان کران اے ویشانِ مصطفی نبی دے چہرہ بیان کران اے ویشانِ مصطفی نبی دیا ذلفہ بیان کران اے ویشانِ مصطفی نبی دے دند بیان کران اے ویشانِ مصطفی نبی دی داڑی بیان کران اے ویشانِ مصطفی نبی دی خلوت جلوت بیان کران اے ویشانِ مصطفی نبی دا سفر حضر بیان کران اے ویشانِ مصطفی ہے نبی پاک دی خطابت بیان کراں امامت بیان کراں سخابت بیان کراں عدالت بیان کراں رضاعت بیان کراں اے وی شان مصطفیٰ ہے لیکن آج جڑا میرا عنوان ہے ہے شان مصطفیٰ ہی لیکن ٹاپک کیا ہے اخلاق مصطفیٰ اخلاق نبی دبوں کمال سی پیارے بھائیو اے اخلاق نہیں ہندہ تسی میں نو جی آکیا تمہیں ہی جی آکیا اخلاق ہی ہندہ ہے تسی میں نو گال کر دیت ماں کر جی ہو پیارے جتے جامے تیرے تی خیر ہوئے تسی میں نو پکڑ تو لیا مان دا میں تنو مان جڑی دعا دے چھڑی اللہ اس بندے نو جتے لجاویں انو زندگی چکلی دوکھ نہ دے ہی ہر پاس انو خیر خیر کر دے اینو اخلاق ہندہ انو اخلاق نہیں ہندہ تسی میں نو آکیا جی جی تسی میری روٹی پکائی میت روٹی پکائی تسی میں نو سنا نیودرہ پایا میں بھی پاشڑیا تسی نہیں نیودرہ پایا میں بھی نہیں پایا تسی نہیں آئے میں بھی نہیں آیا تسی اوے کتی میں گاڑ کٹی اخلاق ہون میں دسنا ہے ثابت کرنا ہے کہ سونے جو کڑا اخلاق سی ہو تسی سنے ہیں نا گالہ سن کے بھی دعامہ دے رہے ہیں قرآن پڑا کیا دے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَزُّو مِنْ حَوْلِكِ اللَّهِ فَرْمَانْ دَا كَيُوْ مِرَا پیارا نبی جی بڑے بڑے تاجر توڑے خونام بڑھ گئے ابو بکر وی تاجر توڑا خونام بڑھ گیا بڑے بڑے دلیر بڑے بڑے چودری توڑے خونام بڑھ گئے امیر حمدہ جیسے بہادر توڑے مرید بڑھ گئے عبداللہ بن امی مقصوم نبی نا نبی ناوییت غریب ہوئیے او بھی توڑے مرید بڑھ گئے پیارے سونے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم امیر وی مرید غریب وی مرید سلمان تو آیا فارسی او بھی مرید حب شدر بالعال آیا او بھی مرید سوہے بر روم تو آیا او بھی مرید پیارے نبی جی سب سب اس سارے کیوں مرید بڑھے مرید بڑھے اگر توڑی زبان پیار نہ اندھا اگر توڑی زبان ات اخلاق نہ اندھا اگر توڑی زبان اندر تصحیر نہ اندھی کوئی وی دوڑے قریب نہیں سی آنا اے پیارے نبی جی اواز بریک کر تیز کر تا ایک کو رکھ کدی متری کدی تیز انتا ہونے میں باہ جاساں بہنے زکوی رکھ پیارے گو سو در خور کرے آئے سب ایک کہ ٹھیک ہے بس مندشنا تپندہ ہے کیونکہ ہار بندہ آپ دے زینہ چلے بندہ چنگا لگتا ہے اندہ موت میں سیاہ لے بندہ ٹھیک پتہ نہیں میں نو کیوں بتا لے میں نو بندہ دے موت پتہ لے جاندہ اللہ جانے کی گل کینیا بندہ آنو آخ آکھ آکھ بار جان رہے او چلا دے اللہ جانے اندہ دے کیوں ساپ پانے جاندہ بھی یہ تا آیا سی چلنو بیٹا تھوڑے پناہ کر کے باؤ بندہ آنو ویک کھانے جو باہل بیدہ پیارے دوستوں تڑا غور کرے آئے سونے نبی پاک دے سارے مرید ہو گئے اندھی وجہیں آئی آئی اندھی اکے اکے لڑی جہان سی اندھی اکے اکے لڑی جہان سی سارا دشمن سارا جہان سی گل سچی دا مٹھڑی زبان سی تائیوں سارے جگتیں چھا گا سارا ادھے آواد ہور کھول اللہ تینوں لی جاوے مدینہ پیارے دوستوں تڑا غور کرے آئے جڑے آمدے گئے اے نبی دا شان ہے جڑے آمدے گئے میرے باندے گئے سینے لاک محمد سلللہ رگے exactamente پیارے نبی دیندر اللہ نے اخلاق بڑا بڑایا سی اے اکے کہ جملہ اٹھا مٹھا گول دیا اے جہان سی جویں چھانگیں مانگے دا پورا درما شہدہ روڑ گئے آئے کسی آکھو گے چھانگے مانگے شہد کو گڑے آئی اتھر ڈبلش مٹھا ہے ایک بکھی بڑا دیئے ایک بندے بھی کھنڈا کھور کھور کے بڑا دیئے تو اتھر لکھیں ہوں دا ہے مٹا خون اس شہد ہے جتنا مٹا ہوئے گا اتھرنا نہ خالص ہوئے گا پیارے نبی دا جمعہ بڑا پیارا سی ایہی وجہ سی میرے نبی دنیا ساری دچا گیا کھلیمی بڑیئے بردو باری بڑیئے پیار بڑائے حوصلہ بڑائے ایک باری ایک بندہ آیا تو میرے نبی نکھیں لگا اے سونے محمد توسی محمد نہیں ہو توسی دا مردمم ہو تسی آبادی تا دیل پھاٹ گئے تسی آبادی تا دیل پھاٹ گئے اگر میں ترجمہ کر دیا نا اس مضمب دا کی ترجمہ بڑھ دا تھاڑے پڑھ گا میری زبان دے اندر ترجمہ کرن بڑی وڈی ترین کھیتی ہے محمد آمانہ ترین کھیتا گیا جندی بچے بھی تریف کرن وڈے تریف کرن چھوٹا تریف کرے بزرگ تریف کرے سنی تریف کرے وہاپی تریف کرے دیو وردی تریف کرے برین بھی تریف کرے شیعہ تریف کرے سوروردی تریف کرے چشتی تریف کرے کادری تریف کرے کالا تریف کرے گورا تریف کرے عربی تریف کرے عجمی تریف کرے غریب تریف کرے امیر تریف کرے پڑھا تریف کرے انپاد تریف کرے نبی تریف کرے ولی تریف کرے سہابا تریف کرے سارا جاگ تریف کرے اسماندہ سوڑا رب طریف کرے تو ساری عمر طریف کرے اور چوی گھنٹے طریف کرے ہر ٹیم طریف کرے ہر وقت طریف کرے قیامت تک طریف کرے انہوں محمد کی دینے آئے آئے اجے بھی اکھو نا کہ وہ بھی مستاخ ہیں تفیر ساڑی جھوڑی ہے اور کوئی پیارے دوستو درہ گھوڑ کرے سونے نبی پاک دی شاد بہت زیادہ ہے اتنی شان ہے جتنی شان قرآن دی ہے امی آشانو سوا سوا امارانی سونے نبی دا اخلاق کیے امی آجانو کہے لگے امی آجان سونے نبی دا اخلاق کیے امی آجان نے جواب پتا کی دیتا کیا کھلو گوری قرآن امی آجانو کہا میں نو پچھ دے ہو نبی دا اخلاق کیے میں پچھنیاں قرآن نہیں پڑھے آگے قرآن سارا دہ سارا نبی دخلا کے سارے نظرہ قرآن نبی دخلا کے او میرے پیارے بھائیو جڑا خلاق دچھا ہوئے گا او زبان سوڑی بڑھا ہوئے گا میرے نبی ور کی زبان سوڑی کسے دی نہیں ساری دنیا دیا زبانہ حتیٰ کہ نبی نبیاں دیا زبانہ ساریاں مل جار محمد بعد زبان ور کی کسے دی رب نے زبان بڑھائی نہیں پیارے دوستو بردباری اتنی ہے حالانکہ تحید بڑی وڑی ہو گئی ہے جنا مزمم کہہ رہے ہیں اے محمد اول ترجمہ بنے گا پیارے نبی نے کہہ شڑیا او مید محمد اول ترجمہ بنے گا گر مک گئی لڑائی مک گئی سلسلے مک گئے بیس مک گئی قتل و غارت مک گئی لڑائی مک گئی فطرہ مک گیا ایک جملے دنال میرے نبی نے سیاپا نمی ٹھنڈا کر چڑیا تیاپا نمی اخلاق ہے دنیا دے اندر واضح کر چڑیا اے جا میرا نبی کیوے نکوے نون مجنون ٱھ signed ۖ ٱھے ٱھے ٹھے ٹھے ٱھے وَإِنَّا كَلَالَ غُلُقِ الرَّزِيمِ پیارے نبی نواللہ نے اخلاق دا بادشاہ بڑھایا ہے حلیمی دا بادشاہ بڑھایا ہے بردوباری دا بادشاہ بڑھایا ہے لوگا نے حادموں کا چھڑی ہے نبی دی تو ہی نہ دی نبی نے حادموں کا چھڑی ہے لوگا دے سامنے اخلاق دی پیارے بائیو ہولگا سوڑو سوڑے نبی پاگ بیٹھے آرمستر نبوی دے اندر چاراں اوٹھ جاں پاگ بڑھا اور نا انتیان دے سوڑا سوڑا کم اللہ آئی تے بیٹھا فرانٹ سیڑ سے بھا جگے بڑھے گے بھائیو دے بڑھا تو جانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ دی مسجد ہے مدینہ شہر ہے مسجد ہے نبوی ہے پیارے نبی بیٹھے آرمستر نبوی ہے کہ دے پھبریں اڑ گے یہاں قدم ایک بندہ ہے مسجد نبوی دے سیندے اندر انہیں پشاب شروع کر چھڑے پشاب شروع ہو گیا ہے اے دوسرے اباں ٹوڑ پہن مکاکس کے نبی پاک دی نظر اٹھی فرمایا اوہ میرے جماعتیوں اوہ میرے ساتھیوں اوہ واپس آ جاؤ پچھے آ جاؤ انہوں مارنا بھی نہیں انہوں ڈرانا بھی نہیں پشاہ ہی طرح ٹڑائے جلزی نار انہوں پتا بھی نہ لگے اے سنگداؤیا یا ڈر کے اے پشاب روک نہ لوے انہوں بیماری ہو جائے گی تو میرے کو جڑائے گا میری ذات لدھ اللہ نے پتا کی بڑھا ہے وَمَا اوہ دی سواری بھی مار آئی جہ دو نبی سوار ہوئے اوہ یج چل رہی ہے جیوے سوزی ایر لے پاکستان دا ایرپورٹ کراس کر رہی ہے کوみ چھتار رہی ہے جانہوں پتا کی بڑھا ہے جانہوں پتا کی اسدیست ہے جنہوں پتا کی رہی ہے ج difficulties جوормبیں جانہوں پتا کی ضر Mmm جانہوں جانہوں پتا کی شی Rak eram جانہوں پتا کی رہی ہے جانہوں دو نمی آخر جانہوں پتا کی رہی ہے سکر میویں جو اسدیست ہے جنو چھاڑ دی تا تو سا یتیم جان کے میں چکل یادی لادا حکیم جان کے اسے ہاتھی نو میں جھولی ویت پائی جانی ہو تا یوں ایمیتے لڑا چی نو دھڑائی جانی ہو اور جیسا دی مثال نا مثال لبے آ جیسا دی مثال نا مثال لبے آ اور جیسا دی مثال نا مثال لبے آ میں نو آمنا دی گو دیوی جو لال لبے آ اور سا لالوں میں گو دیویتی چاہی جانی ہو تا یوں ایمیتے لڑا چی نو دھڑائی جانی ہو پیارے نبی جدو سواروے سواری سے دبند ہوئی ہے کہ نہیں کیوں پیارے نبی جتے آ جاندی آن اور دے خیرہی ہو جاندی آن کیوں کہ شفاہ ورہ نبی ہے برکت ورہ نبی ہے اوہ پیارے ہو اگر ایک بھور گلوی سنڈو خشکو والا نبی ہے ایک سیافی عبداللہ بن امہ مکتوم نبی میں پوچھیا گیا تو جدو چاہوے نبی پاگ رو تلاش کر لینا تینوں تے نظر نہیں آن دا کہ اندھائے نظر تے نہیں آن دا پر دماغ دے اللہ نے اللہ کے سنگر وزہ بڑھائے میں سنگر لینا جدے جدے نبی جائے گلیاں خشکو والا مہتر ہو جاں دیا تجھتے زیادہ خشکو آریوں میں میں ہوتے آنا اتنے نبی ضرور ہوئے گا ایک سیافی آدھا میری عمر پندرہ سال آئی جدو سوڑے نبی نے مدینے دے مزار دے اندر پیار نال میرے چیرے دے ہاتھ لایا او جی میں ہوتا بندہ پیار کر دے میرے چیرے دے ہاتھ لایا آج میری تیس سال عمر ہو گئی ہے اجے میرے چیرے جو نبی دے ہاتھ دی خشکو آ رہی ہے او تیرے پسینے دندر بدبو ہے مولوی دے پسینے دندر بدبو ہے کاری دے پسینے دندر بدبو ہے علامے دے پسینے دندر بدبو ہے سنیاں وہابیاں بریرمیاں دے امدیاں دے پسینے دندر بدبو ہے ساری دنیا دے لوگ دے پسینے بدبودار محمدہ پسینے خشکو دار تو سیاہ کو گیندی دلیل کیے امی سلیم نبی دی پپیے ابو تلان ساری رضی اللہ تلانہ دی بیویے دو پہر دا رام گیڑا دو پہر دا کرو اللہ نبی پاک امی سلیم دے گھر کر دیار زور تو پہلے پہلے رام کر دیار امی سلیم نبی دا پسینا پوئی پوئی کے ایک شیشی جدان لے دیئے ایک دن نبی پیدا رہ گئے کہہ لگے امی اے پوپی کی کر دی پھئی ہے آگے تو سیدھے کبڑا مارک ہے اس اعلیٰ ترین خشبو نو سایا کر سنے میں اپنے بندے واسطے خشبو جمع کر رہی ہوں جب میرا بندہ کسے وجدی مجلس سجاتے تاجر جو ہے تاجرہ نو مل دے تو میرے بندے دے بیچو کشبو وہاں بڑیاں دیئے لوگ آدھے اے کہ تو ملیئے تا میرا بندہ آدھا ہے اے اور تو ملیئے اے سوئی لاوہ اور دکار کشبو وہاں جہارج کوئی نہیں سبان اللہ اچھی نہیں کہیں دے بہت ہی اللہ دے بندے اور گا جی کے بولو سبحان اللہ پیارے نبی نرم ہی بڑیاں ایک سیافی آدھا ہے میں منڈی دے در سبجی بیچ رہا نبی پاگ نے ہاتھ رکھیا آئے نقصان ہوں دا جے بچے نوگے بچھان گے ساڑے آگ تھے کوئی بللہ اینڈرے در ہے پیشاں با جاندے آئے بابا کیڑا چنگا ہے کوڑ بند ہے آئی تے انہوں میں کتے دی نوگ در ماری بابا تو جو چاہی دی ہے اوہ پیارے ادھرا گھوڑ کریا ہے میرے نبی دم جسم ریشم تو بھی زیادہ نرم ہے صحابی نونا نبی پاگ نے ہاتھ رکھا غریب بڑا جا سیتے سبجی بیچ رہا سیتے تو سمجھ گیا کشبو تو ہوا ہے جیڑی ہول کے داؤں نہیں ہوں دی تے ہاتھ ریشم تو نرم ہے ایو رنگا ہاتھ نبی تو علاوہ راب نے کیسے دا بنایا کوئی دے جان کے ناڑے نبی دا جی سمنا کانڈل آوے تے ناڑے آکے چھاڑ دے ہو چھاڑ دے ہو کاؤں نے جڑا میں نو بگڑی کھلا ہے چھاڑ دے ہو چھاڑ دے ہو وہ جدو بدا کیدہ نا چھاڑ دے ہو تو بدا ہور نہ پتا ہے میرے نبی ہو نبی جانا انہوں نے چھاڑ دے ہو چھاڑ دے ہو کاؤں میں نو بگڑی کھلا ہے انہوں نے دل نہیں سکتا بھی پہلی تکیرے چی جدو میرے نبی نے چھڑے آتے آپ نے مزاک کیتا میں نے میرے نبی مزاک کر دیا پر مزاک دے ہو نا جھوٹ ہوندہ سی پھر نا مزاک کینچہ رسوا کر دیا آئیتہ بندہ یہ جو مزاک کر دا ہے کہ انہوں نے ستہ کبرے نو آگلا چھڑ دا ہے تے ناڑ کے دا ہے مزاک کیتا آپ نے حرمایا آئیتہ بندہ میں مولوے چھڑا ہے انہوں کوئی لے لو آئیتہ سونے آئیتہ میرا ملکی لبنہ ہے میرا قد بھی چھٹا ہے تے رنگ بھی کارا ہے تے موٹے موٹے ہو ٹھین تے اوہ میں عجیب جہاں شکل وانا ذکرے گا لے کہ میرے ناڑ تُسے پیار کر دے ہو میں انہوں تے اے بڑا بڑا عزاز ہے اللہ دے نبی مدی مکہ چھو شہیاں لے کے جاندے امدے واسطے تے اوہ بار پندہ دیاں شہیاں لے کے نبی واسطے ہوں دا سی نبی نو غریبہ ناڑ پیار ہے سنو میرا ناڑ پیار ہے پیارے دوستو یہ بھی اخلاق والی گلے کہ نبی نو پیار ہوں دا سی غریبہ ناڑ یار اخلاق دیا خیر نہیں ہے اے گل جنی میں سنا رہے ہیں مکہ جاویتنو ایک ہور گل سناوا گا پیارے نبی نے فرمایا پیچھے آٹا ہو انہوں پیشارت کرن دے ہو سڑے ورگا کوئی اندا انہوں مار مار کے او دا چھوڑنا بیا کر دا او نے وڈا او نے جو باہر اندھی پوڑی آئی ساڑا اخلاق بہت ہے امت دا نا اخلاق بڑا اچھا ہوگی تائیں خرابی آگیاں او نبی جیسا اخلاق ہوندہ نا سے کوئی خرابی ہونی نہیں آئی آج بھائی بھائی دا دشمن ہے آج باپ بیٹے دا دشمن ہے بیٹا باپ دا دشمن ہے آئے ماں دی دشمن ہے دی ماں دی دشمن ہے آج چلے چلے دی لڑائی ہے کے نہیں اندھی وجہ ایسی اخلاق ٹوٹے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس آجاؤ جدو واپس آگے آئے فرمایا جدو پشاپ تسلی نہ کر لوے آپے اٹھے انہوں لڑنا نہیں ہولی جی میرے کو لے کے آجاؤ کہ ساڑا وڈکا ہاں تنو یاد کر دے ایجوینہ کے آئے ساڑا نبی ہو سکدہ تسا بے جاوے ہی نا ساڑا وڈکا تنو یاد پہ کر دے پیارے نبی کو لے کے آگے تے گال سمجھائی میرے نبی نے او کرماریا تنو یاد ہوئے گا جیڑی جنگ لگی آئی ابراکہ فرحات ہی لے کے آیا بیت اللہ نو ڈھان واسدے اووی ایوی گناہ مکہ آریا دا گیڑا بیت اللہ نے بڑھایا سنا پڑھے ملک دے اندر ابراکہ فرنم یک بیت اللہ بڑھایا اندھے ہوئے جا مکہ آریا نے جا کے پشاپ کر چڑھیا اندھے آ کے آگے اینا دی صدا آئے کے ندھے نہ جنگ کرو او بیت اللہ ڈھان واسدے آ گیا سی اگر میرا رب اب آپی لے دے ذریعے دفاع نہ کردہ تسارہ مکہ اٹھے جانا سی او پیارے ہو اے لڑائی پشاپ دیو یای جنگہ لگ جا دیان جدو کوئی کسے دے عبادت خانے دے اندر پشاپ کردہ میرے نبی نے آکھیا او کرماریا گتے دو پشاپ گتے اگر کوئی ہو رندا تے تینوں قتل کردندا پر میں تینوں قتل بھی نہیں کردہ تینوں یجوی نہیں آدھا کہ تُو پشاپ دے پانی دول میرے نبی نے دول مگوایا سی آبا سامنے اندھے سامنے دول مگایا فرمایا انہوں نہ کاؤ پشاپ دے دول پاوے تُو سی آبی پاکے آؤ تے کہنے لگ جا پیارے بھائی جان اس جگہ تے اسی اللہ اللہ کرنے آئے اسی رب رب کرنے آئے اسی تے قرآن پڑنے آئے اسی دعاوہ مگنے آئے اسی جنت کا ماننے آئے عبادت گاہے اے اللہ سنے تا گھارے تے اللہ تا تھوانڈاوی ہوئی ہے تے اللہ ساڈاوی ہوئی ہے انہوں سمجھ آ گئی انہوں بہت بڑی سمجھ آئی او کہنے لگا پجرے میں ڈا وڈا کہ میں نو کتن ہونا چاہی دا سی لیکن اے ڈاکھ لاکھ نال میں نو سمجھایا گیا ہے اوہ آدھا سوڑے ہو میں نو چھوڑ دے ہو میں تھوڑی دیر کے لیے آ رہا میں نو چھوڑ دے ہو تھوڑی دیر کے لیے میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر جگہ گزری اتھے سبحان اللہ بڑی اچھی دے ہو دتا گل بڑے گی ایو رنگی سبحان اللہ گل بڑی وڈی کروں ہاں ہاتھ دونوں گھڑے کر کے اچھی آواز رہا سبحان اللہ پڑھو اوہ جہ دو واپس آیا سبحان اللہ پھر دے دے اوہ جہ دو واپس آیا میرے نبی دے کوڑ پیار میرے نبی نے حکل بند نار کیتا ہے اخلاق میرے نبی نے حکل بند نار کیتا ہے لیکن ہویا کیے اوہ جہ دو واپس آئے اوہ دے نار سا چا سا بندہ سی دسارے دسارا نبی دا مرید بن گیا جڑے آن دے گئے نیڑے باہ دے گئے جڑے آن دے گئے نیڑے باہ دے گئے سینے لاکہ محمد رگے دا گیا وَإِن لَكَ لَا لَا خُلُوكِ الْعَظِيمِ شبحان اللہ کوئی آئی جیسا مازی بڑی ان دے گئے آکے لیڑی جان سی ان دا دشمن سارا جہان سی گل سچی دے مٹھڑی زمان سی تاہیوں سارے جگتیں چھا گیا گل سچی گئتی زمان مٹھ پر شبحان اللہ اللہ اکبر پیارے نبی نماز موسے جان دے ہوں دے آر اللہ دے گھر جان دے ہوں دے آر وضو کر کے جان دے ہوں دے آر سوڑے کبرے پا کے جان دے ہوں دے آر بہت اللہ دوں پہلے ایک مائی ران دی آئی چب اترے تران دی آئی دو مکانوں میں یعنی اتلی بڑنگے تران دی آئی چبارے تو اپنے گھر دی سوائی کر کے جوڑ کے میرے نبی اتے گھر دا اوہ گل را پڑکر کی را سوڑے دی آئی پیارے نبی سوڑا نہیں دے آر اوہ سوڑے دی آئی کامیر نار محمد پاک جدو سٹی جان دا تے نبی آسے پر دے آر انہوں کے اندے جے اکھلا دو دن گزر گئے دو دن گزر گئے ایو رنگا ایو رنگا جو بڑ جاندہ کدھی پھوٹے نہ پندے بیرامہ دیندر کدھی تو پھیڑے نہ پندے مکنہ دیندر آج چار بیرانے جدو ماں جندی آئی اکتھے آر اوڑ چار آئی جوکندہ پاکیانے اوہ تیرے لے نہیں میں تیرے لے نہیں تم میرے لے نہیں آئے آئے اوہ نبی پاک بے گناہ نبی پاک بے گناہ لوگاں کھولو زیادیاں کروان دے رہے پھر بھی اخلاق نال پیشن دے رہے اس نبی دیاپا دیوانے آئے سننا اخلاق سکھ ہے بنانا بہت پیارے نبی پاک دلتے آئی دو دنوں گئے امائین گند سٹیا نہیں کھڑے رہے کھڑے رہے بے شاید لیٹ اٹھی ہے چلو دامر کھلو جاؤ اممہ رانی دکھو شہب نصادی خیر ہے اے بھلے 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 ساڑی خیر ہے اممہ تا خوش آئینا اس واوا دور کھڑے رہے نام آئی اگلے دل مڑھ کھڑے رہے نام آئی پانچ ٹائم کھڑے رہے اممہ نہ آئی نبی پاک نہیں آئی اے سبحان اللہ دفاع لو کیوں گی اے سبحان اللہ پاڑھ لو کیوں گی اے تھگال کے دیوڈیاں میں لگی ہے پیارے نبیاں کیا ممہ نہیں ملی کھوارے کی بڑیاں میرا نبیوں دیکھ گھاری چلا گیا ہے اے اممہ میں دو دن ہو گئے آج میرے تے مٹی نہیں سٹھی آج دو دن گزر گئے میرے کپڑے ہی خراب نہیں کی تے ہی نہیں آج دو دن گزر گئے او میرے اتھے واوا گاند ساڑکے تھے میری ماں راضی تا تھی جاندی آئی تینوں کی بنی تینوں ہویا کیے اممہ دیئے میں سٹنا تا ضرورا پر میں تانی سٹ سکی میں بیمار ہو گیا تے بہت بیمار ہو گیا آج دبی پاک روے کے تیرے لادے نبی نوا دیئے ایڈا سونا کھلا کے تیرے اندر میں کسے ہوتے ایک دن میں سٹ زندی تے میری آن لڑایاں پہ جانیاں تُو میرے گھر آیا کھلائیں اون میں نو کلمائی پڑا دے تے آ بڑا بری دی بڑا دے نارا تکبیر کاری یاسین ملو شاب نارا تکبیر انکلالا خلق نظیم اللہ دی کزم کمال کمال کہنا اساس نے اخلاق بیان کرنا بھی اساس نے لیکن اخلاق اپنانا بہت مشکل ہے ہونے گا لے گھور سوڑ لو پیارے نبی غریبہ بندیاں دے بہت چاندے آنے ایک مائی جا رہی ہے بڑی ہاتھ دے اندر دنگ ہو رہی ہے سیرتے گھٹڑی ہے پیارے نبی نے فرمایا اے مرانی گھٹڑی میں نو دے دے میں وڈیا بندیاں دے بوجھ چانا میں نو رب نیکیاں دے وے گا پیارے نبی نے سیرتے گھٹڑی چانے ہی ہے اممہ نو آندن کتھے جانے ہی ہے او نیلہ کا دسیاں سارے راہ اممہ سمیادی کی پئی ہے اوہ تو چنگے باپ دا بیٹا لگنے تو ہی چنگا تیرا پیو ہی چنگا تیرا خندان چنگا تیری ماں چنگی تیرے کبیلے والے چنگل تُو سوڑا کھیٹا ہے تُو چنگا کھیٹا ہے برمن ہو ترہ ساندھا ہے اے تے مکہ دے اندر ایک جادو گار آیا ہی اوہ اوندے سامنے ناوی تیرے تمہیں جادو ہو جائے گا ہائے اوندے قریب نہ جاوی اوہ بڑا بڑا جادو گار آئی واہ او سلام میرے نبی دا اوندی گھٹڑی چاہ کے وگائی نئی ساٹے ورگان دلہ ناڑے ہندی کام کریے ناڑے زنگانہ کریے پیارا نبی ادھا جی جی کوشش کر آئی گے جادو گار آدو بچڑا واسدہ اونوں مسوس نہیں ہوگا دتا اوہ سبار لہ پڑھلا جدو اندہ گھر آ گیا اوہ آدی اکرمہ مالیا سوڑیا کیڑا پیارا ہے گھٹڑی دے دے تناڑ کے اندھی ایڈریس پتا کیے تو یہ ڈاچیں گا ہے کیڑے کبھی لے چوے تیرا ماں باپ دا نا کیے تیرا نا کیے تُو ہے کار اممہ میرا نا بچھی میں اوہ یا جنہیں خلاف سارے راہ میں نو تقریر کر دیا ہی ہے اممہ نے سر طولہ درماری پیرا تک تھیاں دیئے اگر تُو سی ہو جے جنہوں لوگ یا دوگر اندر تُو سی اگر ہو جے میں نو کلمہ پڑھا لے تے اپنے مرید بڑھا لے ویر نکلالا خلق عظیب شبہان اللہ شبہان اللہ کار چھڑے نا میرے نبیل تعظیم خلق عظم کیا کیا شبہان اللہ بڑی بڑی گار ہے جدو مکہ فتح ہویا پیارے نبی نے فرمایا میرے یارو آج دا دل کیسا دل نے سیابہ گئے لگے سنو ٹیمی آدھے جدو تیفیاں نمباری آسی سنو ٹیمی آدھے جدو سمیہ دے ٹکڑے ہوئے اپنوں بن کے سنو ٹیمی آدھے جدو خمیب سولیت لٹکائے گے سنو ٹیمی آدھے جدو بلالتر تیف کولیاں تے لٹائے گے اُتھے بھاری پتھر رکھے گے سنو ٹیمی آدھے جدو آدھے یا سنو کڑاہ دے سڑ کے کمام بڑھا گیا سنو ٹیمی آدھے جدو تو آدھے بیٹی رو کھنجر مار کے شہیل کیتا گیا سنو ٹیمی آدھے آج ماندہ دن آج بدلے لواندہ دن خون بہا ماندہ دن آج ننو پتھر دن آج بدلے لواندہ دن آج گیاں گیر کے بدلے لواندہ دن آج گیاں گیر کے بدلے لواندہ آج ننو ٹیمی آدھے آدھے کڑا کر کے بول اچھی بول ٹیٹ بول سونا بول پیارنا بول جنڈا نبینا تنوں پیارے اوڈا اچھی بول میرا نبیان دے آج دہ دل بدلے لور دہ نئی او جی وے یوسف دے بھی راوانے کھوئے سوٹیا چٹا ماریا این بنی پکڑی کھون دی تو اتے پکیاں اٹھا ماریا او جو 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 نا ہوگے نا زخمی تک کھوک لے او دو مڈگ گئے کہ ڈیز یا تھی ہیں چٹا مار مار کے دپے مار مار کے ہائے اے رسی کوئے جکا چھٹی ہے دے دو تختہ دے یوسف بیٹھا ہے تو یوسف کہہ لگا اوہ آدھر اسی سے آلے اوہ آدھر مہمی سے آلے کہہ لگے انہوں بدلے لگا کہیں دے پیرا پیرا وہ کھو بدلے نہیں نہیں دے آلے ہائے وقت دا بعد شاہے پیارا نبی بول کے آدھے جویں یوسف نے گنے گار بھرانا نو ماب کر چھڑے آئے میں نبی محمد مکہ وارے گنے گارا روح اجماب کر چھڑے آئے شروع دعا مکہ رانگے دعا کرنگا دعا کرنگا بلکہ کر دینا ہوں نہیں موضوع ہو رہا ہے تنہا کوئی سمجھ نہیں تو آپ پہ سون کے کی کرنا ہے برادری اچھا اللہ باہر ہوگا اللہ خوش سارا مکہ ماف ہو گیا ایک بندے دعا نبی پاک نے فیصلہ کیتا کہ ایس بندے نو میں معاف نہیں کرنا اوہ بہت اللہ دے نال چمڑے بھی ہو بے نا تو جت تھے سیابا لب بورتے انو مار دے فرمایا یہ کی کی تیس ایس میری بیٹی نو بے گناہ نو اوہ میں نو ملن وستہ آ رہی ہے باپ نو ملنہ کوئی بیٹی یادا جروم ہے تو انہیں مار کے کھنجر میری بیٹی نو شہید کتا ہے لہٰذا انہوں بہت اللہ دے ویچوی ماف نہیں اوہ دا ناسی حبار بن اسور اوہ پھر مکہ چھو دس گیا پندرہ وی دنوں گئے نسے نو ایک اور ناس گیا سی کرما بن ابی جار اوہ بھی آدھا میرے پیاؤں نے بڑے پریشانیاں کی تھی ہیں تو میں ماف نہیں کرتا حبار پندرہ میں سوڑ میں دن آیا مکہ فتا باہد تے موہ ہی ولیٹے ہو جائے چورا پھر دورو کھڑو کے آواز دن دے اوہ میرا پاک سوڑا نبی سارا مکہ ماف ہو گیا ہے میرے پاک سوڑا نبی میرے پاک سوڑا نبی میرے پاک سوڑا نبی زخمہ نال چور کی دا اوہ شہید ہو گئی آئی تھوڑی بیٹی دا تُسیہ کھوگے ازیقی میں اخلاق بھرتی ہے ازیقی میں بیرادری دندر چلیے ازیقی میں انا دے بووے تو جا کے مافی منگیے اوہ انا دے زیادتیاں بڑیاں کیتی ہیں اے سوماد کے کیری زیادتی ہو سکتی ہے اوہ کیڑا ظلم ہے دیرا مکہ آیا نے دھایا نہیں کسے گڑوں کوئی بدلہ نہیں لیا کیوں ویلہ کا لالا خلوک العظیم اوہ میرے پیارے بھائیو اے تکریر بڑی لمحی ہے ایک حدیث سناوا تے در دل ٹھانا تے مر دو آگرا ایک حدیث سنڈو ابو دو شریف دی حدیث ہے اللہ مال بانینے نسیہ کھے حدیث ضعیف نہیں ہے کہ آمہ تر دیارے ترازو لگے گا تیرا پلہ نیکیاں وارا اگر بھاری ہو گیا تو پھر جلت جائے گا تے اگر ترازو دے اندر پلہ بھاری کرنا چاہنا ہے تے آئے گرسطہ لے جا میرے نبی نے فرمایا جیرا بندہ اچھے اخلاق والا ہوئے گا پیار والا ہوئے گا سونے پیار والا ہوئے گا کوئی گاڑ گڑ گئے انہیں نہیں کہتیا کسے مان لے آئے بدلہ نہیں لے آئے پیسے اندر اڑا بڑھ گئے تاکہ موجود ہے لیکن مان کر سڑیا کہیدہ کوئی گاڑ نہیں پیار نبی نے فرمایا جیرا اخلاق اچھا ہوئے گا اندہ ترازو سب دو زیادہ ساری دنیا دو زیادہ اندہ ترازو بھارا ہوئے گا او پیارے ہو جیدہ ترازو بھارا ہوئے گا نیکی آمارا اے دا مان ہے کہ وہ جنتیں جائے گا کون جائے گا اللہ اخلاق وارا جنتیں جائے گا کیونکہ سب دو زیادہ وزنیا ملائچو اخلاق دا وزن ہوئے گا سب دو زیادہ وزنی ہوئے گا اگلی گر سن لو جدو جنت دے اندر مجلس لگے گی نبی تقریر کرنگے نبی بیان کرنگے کوئی بیٹن کرنگے سب دو قریب نبی دے اے لوگ ہونگے جنت دا اخلاق اچھا ہوئے گا دو انام تیسرا انام فرمایا اے میرے نبی نے آکھا میں نو پسند کون ہے میرے نبی نو پسند کون ہے سب دو زیادہ محبوب نبی پاک نو اے ہونگے جو دنیا دے اندر اخلاق وارے آن باری کرنا جے ترازو دے اندر عمل واضح بارہ کرنا چاہم دے اخلاق بنانا پوے گا جے نبی دے قریب ہونا چاہم دے اخلاق بنانا پوے گا جے نبی دے محبوب ہونا چاہم دے اخلاق بنانا پوے گا اے بری کمال حمی سے اے تینی نام انہا بندیا نو ملنگے جنہے دنیا دے اندر حوصلے نار پیار نار زیادہ دیری ہو گئی ہے کوئی گھر نہیں اے یار جنہ نے وٹے مارے آر تین گھنٹے نبی تیوے بے اوش ہویا تو میں نے کیا کیا اللہم محد کیومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْنَهُونَ اللہ اے ننو حدائے دیوی اے ننو صدا نہ دیوی انہاں نے وٹے مارے نبی دعا دے انہاں سو ہاتھ رساسی دے گھڑ اخلاق اخلاق ورطو لڑائیاں مکاؤ جگڑے مکاؤ گھڑا تروڑ دو گانڈ نہ پاؤ جن دنہ گانڈ پائے گئی انہیں نا توڑ دو ایک صحابی نو تین دن مسلسل جنہ دی مشارہ تائی تے پچھے آ گیا کہ تیرے چمر کی ہے آدھا میں رات نو ساری برادری نو ماف کر کے سمنا کوئی میرا دشمن ہے کوئی میں تو مافی نہ بھی منگے میں آپ پہ مافی دے نو میں چھوڑ جنہ کوئی میں تو مافی نہ بھی منگے میں آنا یار تیری تیری مجبوری نہ ہوئے گی میری مجبوری جنہت ہے میری مجبوری جنہت ہے تیری مجبوری شاید نہیں ہے میں نو ماف کر جنہت ہے کل تو میں نگاہ کر گیا میں نو ماف کر آیتو بعد اخلاق برتوگے کسی نو جواب استخد نہیں دے ہوگے پیار کروگے محبتہ کروگے اللہ دی قسم چار دن دی سندگی ہے میں انہوں تے مولانا مہین الدین لکھوی رحمت اللہ نے یاد ہے انہوں نے کسی آکھا فلان علاقے تو انہوں چودری گانہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا میں ہکوی گانہ نہیں لئی روڑا بکا نہ بیس نہ گل انہوں نے کہا تو انہوں بندہ گانہ بڑیوں دن دا پیاسی اوکہ میں تو ہکو میں نہیں رہی روڑا بکا کیسی سوڑی گانہ یہ میں نبی نو کیا گیا کہ تو اسے مزمم ہو فرمایا مزمم کوئی ہوئے گا میں محمد ہوں ہائے ہائے دعا کر لو بیمارہ دے باستے بھی میں انچلا دعا کرنگا اور تفصیلی دعا کرنگا تھوڑی دی دعا کرنگا پھر باتیاں جیڑی ہیں اے ذرا باندھ کر دیوں میرا صلاح ہے بھئی یا رومن ورگا مو بناوتے یا رو ہی پو میں دعا کرنگا کچھ عربی دے الفاظ پڑھ دا رہا کرنگا جدو میں پڑھ دیا پڑھ دیا اللہ مشبی مردانہ و مرد المسلمینہ کھنا اصل دعا تو شروع ہوئے گی پہلے جنہیں عربی دے الفاظ ہونگے او پڑھنگا جنہوں دعا کرنگا اللہم صلیلا محمد وعالی محمد کما صلیت تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم والان ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط الذین نمت علیہم غیر المغذوب علیہم ولا الظلین امین یا رب لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم سلطانك اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانتا تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم ان عبدکا و ابن عبدکا و ابن عمتک ناسیتی بیدک مازن فی حکمک عدل فی کزاؤک اصالوک بکل اسم نوبالک سمیت بھی نفسک او انزلتا ہوں فی کتابک او ولمتا ہوں احدا من خلقک او استاثرت مین فی علم الغیب عندک امین انت جالا القرآن ربی قلوبنا و جلاء حزنا و ذہاب همنا آمین هو اللہ الذي لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک الكدوس السلام المؤمن المحیمن عزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابس الباسد الخافز الرافع المعزو المزلو السمیو البسیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الكریم الرکیب المجیب الواسح الحکیم المجید البعث الشہید الحق الكبی المتین الولی الحمید المحسی المبذی المعید المحی الممید الحی القیوم الوادد المادد الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الافدل الاخر الظاهر الباطن الولی المتعال البرو التواب المنعم المنتقم العفو الرعوف مالک الملک زلجلال والکرام المقصد الجامع الغنی المغن المغن المان الزار النافع النور الهادی البدی الباقی البارس الرشید السبور نور المغن النور النور نور 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 سویرہ یا اللہ جتنے آئے سابدی حاضری قبول فرما اللہ سابدہ آنا قبول فرما سابدہ سننا قبول فرما سابدہ بیٹنا قبول فرما سادہ سنانا قبول فرما اللہ آج دی رات سادہ قبول کرکے جنتہ ذریعہ بڑھا یا اللہ جنتہ ذریعہ بڑھا یا اللہ جنتہ سبب بڑھا یا اللہ گنے گار بڑھے آئے سیاہ کار بڑھے آئے خطا وار بڑھے آئے پر تیری رحمت امیدوار بھی بڑھے آئے اپنیاں وڈیاں رامتہ نال سا دے گناہ ماں فرما میرے سارے بھائیاں دے سارے گناہ ماں فرما اللہ جتنے میرے دعا دے وچھا میں لہن سابدہ گناہ ماں فرما اللہ اگا تو کوشش کرانگے گناہ نہ کریے جڑے ہو گئے ماں فرما یا اللہ چھوڑتے بھی گناہ ہو گئے بڑے گناہ ہو گئے بھول کے گناہ ہو گئے خفیہ گناہ ہو گئے الانیاں گناہ ہو گئے اللہ بڑے گناہ ہو گئے ساب ماں فرما یا اللہ نیکیاں جیڑیاں کر بیٹھے آئے قبول فرما اللہ نیکیاں جیڑیاں کی تیاں اللہ قبول فرما اللہ اللہ بے گناہ وہاں لوگانو اللہ جیڑے لوگ بے گناہ مارے گئے اللہ کچھ لوگ بڑے بڑے گنے گارتے مجرمان اللہ مجرمانو حضیت دے دے اللہ اللہ بے گناہ منو حوصلہ دے دے یا اللہ ساڑے اخلاق اچھے بڑا اللہ ساڑا انداز اچھا بڑا اللہ ساڑی لیندو اچھی کر دے اللہ ساڑا انداز اچھا بڑا اللہ ساڑا بولنا دا طریقہ صلیقہ سونا بڑا یا اللہ او بول بولیے جنز نار فساد مکجان یا اللہ او بول نہ بولاویں جنز نار فساد شروع جان اللہ زبان دی وجہ تو لوگانے جنت پانی ہے زبان دی وجہ تو لوگانوں جہنم ملنی ہے اے اللہ اس زبان دے ذریعے اللہ جہنم تو بچا کے جنت مقام اتا فرماؤ اللہ یا اللہ جنہ دے گھران دے اندر جو آن بچیاں بیٹھیاں آج معاشرہ بڑا خراب ہو چکے ہیں یا اللہ یا اللہ ما پہا نوی ہاتھ نہیں ادھن یوں دی یا اللہ معاشرے جو سن دے پہے آئے فلاں علاقے دے اندر چھوٹی بچینا زیادتیاں ہو گئیاں اللہ اوہ ظلم کر بیٹھے آئے جیڑے مکہ واریاں نمی نہیں کیتے آن اوہ نہ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نار زیادتیاں نہیں کیتی آن اوہ نہ زندہ در ہو کر چھڑیاں ہوئے میرے اللہ آج دے مسلمانوں میں کیا کام جنہیں حد مکہ چھڑی ہے ہائے اللہ باپ جنہ دے دروازے تے جنہ دے دروازے نوں گاڑاں کڑیاں جا رہی ہیں آج بیٹاوں کے باپ نوں نہراندوے سوٹ کے تے مار رہا ہے آج بیٹا باپ نوں زہر دے رہا ہے آج جنوں اوف کرنا حرام آئی اوہ ویچارہ قتل ہو رہا ہے اوہ ماں دے پیرات لے جنہ دے آج ماں ویچاری کتیاں صدی رہی ہے اوہ میرے اللہ کام نوں کی ہو گیا یا اللہ اگر تیرے نبی دی دعا نہ ہوں دی تے زکر دوں دے تباہ ہو جانا سی یا اللہ بڑے بڑے بیچارے پریشان ماں باپ ہیں جنہ دے گھران دے اندر جوان بچیاں بیٹھین اللہ جلدی تو جلدی بیترین گھر نصیب فرما اللہ بیترین گھر نصیب فرما اللہ ماں پہ ہو بیٹی دی شادی کر سکتے ماں باپ بیٹی نوں گھر دے سکتے ماں باپ بیٹی نوں موٹر سیکل تے کاراں دے سکتا ہے ماں باپ بیٹی نوں جہیز دے سکتا ہے ماں باپ بیٹی نوں سکھ نہیں دے سکتا سونے اللہ جنہوں گھر دتا ہی اس بیٹی نوں سکھ بھی دے دے کوئی بیٹیاں دو دو دفعہ اٹھ کے کھاندیاں نہیں سرما پہ روندر بیٹیاں دے مقدران تھے ہائے نبی نوں پتھر مارے گئے نبی رویا نہیں جدو بیٹی نوں طلاق آئیے نبی چھپ ہویا نہیں آج جیڑی بیٹی نوں اولاد ناوے اولاد اللہ نے نہیں دی تھی وہ بیٹی میں چاری متعلقہ ہو جاتی ہے اللہ بیٹیاں سکھی تے ماں پہ سکھی اللہ جی بیٹیاں دکھی نہیں تے ماں پہ دکھی اللہ جیڑی بیٹی نوں گھر دے میں انہوں سکھ بھی عطا فرما اللہ جنوں سکھ دے میں انہوں اولاد بھی عطا فرما ایک بیٹی نوں چھ بیٹیاں ہو گئیاں بندہ دہتے نوں طلاق دے دینی ہے چھ دیاں بھاڑی میں طلاق لے کے چلی تھی یا اللہ معاشرہ بڑا خبیص ہو گئے اے اللہ جنہ دیاں جوان دیاں بیٹیاں جلدی تو جلدی سونے گھر عطا فرما دے اے اللہ ماں پہ فوت ہو گئے اللہ میرے والدین وفاد پا گئے جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ میرے سمیت اللہ میں تا بڑا عباد نصیب ہوں اللہ ماں پہ انہوں بیکھنا تے حج ملدے میں کنوں بیکھنا گا میرے والدین فوت ہو گئے انہوں پہ انتیس سال ہو گئے اللہ ہونتے ہو اللہ ہونتے ہو دستی چھا گئی ہے ہر کوئی ماں پہ عوضہ پیار لے چکے ہیں ایک یاسین ہے جنہوں نہ ماں پہ عوضہ پیار ملے ہیں نہ عبودہ پیار ہیں ہونو جوانا اگر سیرے گوڑی نیمتہ موجود ہے ذکرہ بھا رہا ہے باپ انہوں جنہتہ دروازہ کے آ گئے ماں دے قدمات لے جنہتے ہیں اے ہستیان دیر تک نہیں رہ گیا ماں پہ انہوں افنا کی تا گھر ماں پہ راضی تے رب راضی شکر یا اللہ آگی تے میرا بودھ بھی لے ٹھے دے جنہتے ہیں جنہتے ہیں اللہ کتنے لوگ دعا پہ کر دے بڑے زارے بھائی ماں باپ دی نیمت محروم ہے اللہ سارے بزرگانیاں کبرانو جنہتیر کیا ریاں بڑا ہو اے اللہ جد و سانو موت آئے اللہ کلمے والی موت دے بھی موت اغلی اغلی ہے شریف الابادی صاحب نہیں رہے اوڑا باریاں سارے بھی آئے تے اکبال قصوری نہیں رہے آئے تے اللہ مائی مرائی خادم نہیں رہے آفیہ یا عزیز میر محمدی نہیں رہے مغلانا مغیدین اور موئی موئی نگدین دونوں بزرگی نہیں رہے ایک دلواری سانڈی بھی آ رہی ہے اللہ اللہ کلمے والی موت دے بھی اللہ قرآن والی موت دے بھی اللہ اللہ احرام مان کے بیت اللہ دے بھی نماد پڑھ دے ہو بھی اعتمہ ہوتا جائے زبزم پی دے ہو بھی اعتمہ ہوتا جائے تَوَفَّنَا مُسْلِمًا وَعَلْحِقْنَا بِسَّالِحِينَ امین یا اللہ پھر گزارش ہے جتنے میرے سامنے بھائی بیٹھے نے اللہ گنے گار بڑھے آئے پر رحمت عبیدوار بڑھے آئے رحمت اللہ معاف کر دے وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَا بِسَّالِحِينَ